افغان شہری کا سائیکل پر سفر حج ہر سال دنیا بھر کے مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے ہوائی یا بحری سفر کر کے ہرمین پہنچتے ہیں لیکن کچھ خواہش مند اس مقدس فریضے کے لیے اپنے جذبے اور جوج سے باقیوں کو حیران کر دیتے ہیں ایسے ہی خواہش مندوں میں نور محمد بھی شامل ہے جس نے سفر کے لیے اپنی سائیکل استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور ان لوگوں کے لیے ایک تحریک بن گیا جو ضروری مالی وسائل ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے مئی میں افغانستان کے شہر سے حج کے لیے سائیکل پر نکلنے والا شہری سعودی عرب پہنچ گیا لیکن یہ سفر سائیکل پر ممکن نہ ہو سکا عرب نیوز کی ریپورٹ کے مطابق غزنی صوبے سے تعلق رکھنے والے نور محمد نامی افغان شہری مئی کے عوائل میں اس وقت سوشل میڈیا پر نمودار ہوئے جب وہ سائیکل پر مکہ کے لیے روانہ ہوئے تھے سوشل میڈیا پوسٹ میں بتایا کیا تھا کہ انہوں نے پوری منصوبہ بندی کر رکھی ہے کہ چھ ہزار کلومیٹر کا سفر سائیکل پر کرتے ہوئے جولائی میں مکہ پہنچیں گے اور حج ادا کریں گے ابھی نور محمد افغانستان میں ہی تھے کہ طالبان کے ایک رہنما نے انہیں ڈھونڈ کر پیشکش کی کہ وہ انہیں جہاز کا ٹکٹ لے دیتے ہیں مگر اٹھتالیس سالہ نور محمد نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ یہ مقدس سفر خود کرنا چاہتے ہیں تاہم انہیں معلوم نہیں تھا کہ انہیں مدد کی ضرورت پڑھنے والی ہے وہ تین ہفتے بعد سائیکل پر افغانستان سے ایران پہنچ گئے تاہم وہاں پہنچ کر پھس گئے کیونکہ وہاں سے انہیں ایراک کا ویزا حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا نور محمد نے عرب میڈیا کو بتایا کہ میرے دوستوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایران میں ایراک کا ویزا دلوا دیں گے میں نے قوید کا ویزا حاصل کرنے کی بھی کوشش کی تاہم کوئی فائدہ نہ ہوا جب انہیں احساس ہوا کہ وہ پھنس گئے ہیں تو انہوں نے اسی سکولر سے رابطہ کیا جنہوں نے انہیں ٹکٹ کی پیش کش کی تھی میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا میں نے ویٹس ایپ پر شیخ حماسی سے رابطہ کیا انہوں نے میرا رابطہ ایک افغان بزنس مین سے کروایا جنہوں نے میرے ایران میں قیام میں مدد دی اور واپس قابل بجوایا قابل پہنچنے کے بعد نور محمد کو جلد ہی حج کی تیاریوں کے لیے ہونے والے پروگرام میں شامل کر لیا گیا جہاں حکومتی حکام نے ان کی روانگی کے حوالے سے انتظامات کیے ان کی پرواز کا انتظام قائم مقام وزیر خارجہ سراج الدین حکانی نے کروایا جو کہ سینئر طالبان رہنما انس حکانی کے قریبی ساتھی ہیں نور محمد نے روانگی سے چند روز قبل بتایا تھا کہ وزارت نے ان کیلئے پروسس کو تیزی سے مکمل کیا تھا ان کا نام پہلی پرواز میں ڈالا گیا انہوں نے جدہ کا سفر کیا اور مکہ میں وزارت حج و مذہبی امور کے حدیدار اسرال الحق کا کہنا ہے کہ افوان حاجیوں کے ساتھ وہ جا کر مل جائیں گے نور محمد پچھلے ہفتے ان دنوں میں حج کے لیے روانگی کی تیاری کرے تھے جب افوانستان میں زلزلہ آیا جس سے ایک ہزار ایک سو پچاس افراد جام بھاک ہو گئے نور محمد کا کہنا ہے کہ انہوں نے پہلے بھی زلزلہ متحسین کیلئے دعائیں کی اور مکہ پہنچ کر انہیں دعاوں میں یاد رکھیں گے انہوں نے کہا کہ مکہ پہنچتے ہی میں دعا مانگوں گا کہ اللہ افغانوں کے تمام مسائل کو حل کرے